آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ حادثے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے جو لیسن ہے اس کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں تو ہم نے پیشلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہمیں ٹریفک کے قوانین کی پاسداری کرنا چاہیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ٹریفک کے قوانین کیا ہیں سائنز کیا کہتے ہیں اور ہمارے علاوہ مختلف روڈ یوزرز جو ہیں وہ روڈ پہ روڈ کا استعمال کرتے ہیں جس میں پیدل چلنے والے ہیں بوڑے ہیں بچے ہیں سائیکل سوار ہیں موٹر سوار ہیں جانور بھی ہیں بڑی گاڑیاں بھی آتی ہیں اور چھوٹی گاڑیاں بھی آتی ہیں اگر ہم ٹریفک کے قوانین کی پاسداری کریں تو سب کی حفاظت ہے اگر خلاف ورزی کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ بہت سی قیمتی جانوں کے زیادہ میں ہوتا ہے یہ سٹیٹسٹیکس ہیں آپ کے سامنے پاکستان میں سب سے زیادہ امواد جو ہیں وہ روڈ حادثات کی صورت میں ہوتی ہیں تو ہمیں اپنی جان بھی بچانی ہے اور دوسری انسانیت کو بھی بچانا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے آپ روز دیکھتے ہیں خبروں میں اتنے لوگ جان بہاک ہو گئے تو ایک ڈرائیور کی غلطی سے ایک بندے کی ٹریفک کی قانون کی خلاف ورزی کرنے سے کتنی قیمتی جانوں کا زیادہ ہوتا ہے پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم عام طور پر کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ایک بندہ جو ہے اگر وہ ایک الٹی رستے سے آ رہا ہے تو بجائے اس کو منع کرنے سے باقی لوگ بھی اس کی دیکھا دیکھی اسی طرف چل پڑتے ہیں اور بہترین ٹریفک جیم ہو جاتا ہے لوگ ہسپٹال میں جانے سے رہ جاتے ہیں اگر آپ سائیکلنگ کرنا چاہتے ہیں تو سیف سائیکلنگ کریں سر پہ ہیلمٹ پہن لیں تاکہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی وجہ سے حادثہ ہو جائے تو آپ کا سر پھٹنے سے بچ جائے کیونکہ ہمارا سر جو ہے اس کے گرد ہماری کھوپڑی کی ہڈی ہوتی ہے جب ہم نیچے گرتے ہیں تو دماغ جو ہے وہ بہت نازف جسم کا حصہ ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے اس کی پروٹیکشن بھی بہت زیادہ رکھی ہے پھر ہم حادثات کا باعث بنتے ہیں جب گورنمنٹ نے ہمارے لئے جو پول بنائے ہیں ہم ان کو استعمال کرنے کی بجائے ایکسپریس ویس کے آگے بھاگ کے یا سٹیز گاڑیوں کے بیچ میں روڈ کروس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ایک بہت زیادہ کومن آپ کو نظر آئے گا کہ پول جو بنے ہوئے ہیں تھوڑا سا مشکت سینے کی بجائے ہم اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں پھر ہم بالکل اس طرح روڈز پہ ٹہل رہے ہوتے ہیں جیسے کہ اپنے گھر میں ٹہلتے ہیں ہمیں بالکل فکر نہیں ہوتی کہ اگر ایک تیز گاڑی آ رہی ہے وہ اچانک بریک لگائے گی اس کے پیچھے والی گاڑی جو ہے وہ اسے ٹکر کھائے گی اور ایک کوفناک حادثہ جنم لے سکتا ہے پھر اسی طرح ہمیں اگر ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں جہاں پہ زیبرو کروسنگ ہے وہاں پہ ہمیں پیدل چلنے والوں کے لیے سٹاپ کرنا چاہیے اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اکثر تیز رفتاری کے باعث ہم دوسروں کی جان لینے کے ذمہ دار بن جاتے ہیں اب کوئی بائیک موٹر بائیک پہ ہے کوئی سائیکل سوار ہے اور اس کو ہم نے ٹکر مار دی وہ نیچے گرا پیچھے سے آنے والی گاڑی بھی اس کے اوپر چاڑ سکتی ہے پھر ایک اور ٹرافک حادثات کا جو باعث ہے وہ ٹرین کروسنگز ہیں کہ جہاں پہ اسے ٹرین گزرتی ہے ایک تو لوگوں نے اس کے قریب گھر بنائے ہوئے ہیں اور دوسرے لوگ بالکل خیال نہیں کرتے کیونکہ گاڑی کے نیچے تو بہت آسانی سے جو ہیں وہ لوگ آ سکتے ہیں ان کی سواری جو ہے وہ کچھلی جا سکتی ہے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تو یہ تو ہیں حادثے سے بچانے کی تدابیر اگر حادثہ ہو جائے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں تماش بھی نہیں بننا چاہیے ہوتا یہ ہے کہ ہم یا تو مدد کرنے والے ہوں فرسٹ ایٹ دینے والے ہوں یا کسی سرکاہ ایسے ادارے سے ہوں جو کہ لوگوں کو مدد کرے لیکن ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو اگر ہم اکیلے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے دماغ کو پر سکون رکھیں گاڑی کا انجن بند کریں فون ان حادثے کی صورت میں اور کیونکہ انجن جب چلتا رہتا ہے تو آگ پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے پھر جو ہے ہم خطرے کی لائٹس جلا دیں اور پھر اس کے بعد اگر ہمارے پاس فون ہے یا ہم موٹر وے پہ ہیں تو ہم ریسکیو کی گاڑی کو ریسکیو والوں کو کال کریں کہ وہ ہماری مدد کو آ جائیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں ریسکیو والوں کو ہی وہاں پہ کھڑے ہونا چاہیے جن لوگوں کا اس حادثے سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو وہاں پہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے اور ریسکیو والے آنے کے بعد وہاں پہ اس کو وال آف کر دیتے ہیں ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کیا میں رکاوٹ تو نہیں بن رہا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ موجود لوگوں کی جیب نہیں کٹنی چاہیے چوری نہیں کرنی چاہیے کوئی سونا بھی پڑا ہو تو اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھنی چاہیے لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم روٹ مار میں پورے شریک ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں چند رکوں کی خاطر حالانکہ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے ابھی پاکستان میں آئین ٹینکر کا حادثہ ہوا تو بجائے کہ ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں ہم اس تیل کو لینے کے لیے لوگ زندہ جل کے مر گئے میرا دین کیا کہتا ہے میرا اللہ تو میرے نبی کا کہنا تو یہ ہے کہ سونے کی چیز بھی پڑی ہو تو اس کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھو تو جو جہالت ہے جہالت اور لالچ جو ہے وہ شیطانی کام ہے اور ہمیں ان سے بچنا چاہیے اگر ہم لالچ نہ کریں لوگوں کو لوٹنے کا اور اپنے آپ کو بچائیں آگ سے دنیا کی آگ سے بھی اور آخرت کی آگ سے بھی آپ دیکھیں کہ ایک تھوڑا سا ہاتھ پہ گرم پانی پڑ جائے تو اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے اور جل کے مرنا کتنی تکلیف دے ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا کی آگ سے بھی بچائے اور آخرت کی آگ سے بھی بچائے تو یہ جو ہے ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے خود بھی دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں